شہنامے کا بقاعدہ خاص کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کشمور اور اس کے ملحے کا علاقہ میں گندم کی فصل مکمل طور پر پک کر تیار ہو گئی ہے نئے سیزن کی گندم مارکٹ میں بھی پہنچ گئی ہے مگر غریب کسان اس سال بھی سندھ گورنمنٹ کے اعلان کردہ قیمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے گردو نوا میں گندم کی فصل پک کر تیار تو ہو چکی ہے کٹائی کا عمل بھی جاری ہے کہیں تو کٹائی جدید مشینری کے ذریعے کی جا رہی ہے تو کہیں پرانی روایت کو برقرار رکھا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے گندم کا فی من دو آزار پر ریٹ مقرر تو کیا گیا ہے لیکن تحال سرکاری مراکز قائم نہ ہو سکے کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کاشتکار کہتے ہیں ایک طرف سے تو بارشوں کی وجہ سے ہماری گندم کو شدید نقصان پہنچا ہے اور دوسری جانب سرکاری مراکز نہ کھولنے کے باید سستے داموں فروقت کرنے پر مجبور ہیں تام انہوں نے مطالبہ کیا سندھ گورنمنٹ سے اور محکمہ خوراک سے کہ جلد سے جلد سرکاری مراکز کھول کے ہمیں مزید نقصان سے بچایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادیر علی کولاچی میٹرو نیوز ون کشمور اور ماہ سیام کی آمد سے پہلے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا اشیہ خورا نوش سمیت پھل اور سبزیوں کے قیمت آسمان کو چھونے لگیں پرائیس کنٹرول کمیٹیاں منظر عام سے غیب ہو گئی ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں خارون آباز شہر اور گردنوا میں ماہ سیام کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا سبزیاں پھل دالیں چینی گھی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آئے روز بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے دوسری طرف دکاندار سرکاری لسٹوں کو نظر انداز کرنے کے منمانے ریٹ وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ دکانداروں کو منمانے ریٹ ادا کرنے پر مجبور ہو کر رہ گئے ہیں نجائز منافع خور پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے غیر فعل ہونے کے باہر سرکاری نرخ ناموں کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں حرون آباد کے باسیوں نے عالی حکام سے دردمندانہ اپیل کیا کہ خدارہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو فل فور کنٹرول کیا جائے اور مقامی انتظامی کا قبلہ درست کروایا جائے تاکہ نجائز منافع خوروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکے کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری حرون آباد اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گچرہ والا میں فیس بک پر دوست بند کر سرکاری ملاسم کے گھر رہ کر اس کا گھر لوٹنے والا ملسم کی رفتار کر لیا گیا ملسم سے لوٹی ہوئی رقم اور تلائی زیورات برامت کر لیے گئے فیس بک پر دوست بند کر سرکاری ملاسم کے گھر رہ کر اس کا گھر لوٹنے والا ملسم کی رفتار کر لیا گیا ہے ملسم ارسلان کو سبزی منڈی پولس نے فیصلہ باز سے گرفتار کر لیا ملسم سے روٹی ہوئی رقم اور تلائی زیورات برامت کر لیے ملزم ارسلان رات گزارنے کے بہانے لاکھ روپے نغدی اور تلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گیا تھا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزار کے ہدایت پر زلہ ڈیر غازی خان میں قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جبکہ تحصیل کے بکھر و غربی میں نو سو اکڑ سرکاری رغبہ واغ گزار کرا لیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزار کی ہدایت پر زلہ ڈیر غازی خان میں قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کوٹ چھٹا تحصیل کے بکھر و غربی میں نو سو اکڑ سرکاری رغبہ واغ گزار کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ڈیر غازی خان کیپنن ریٹائر محمد علی اجاز کی زہر نگرانی اسٹیٹ کمیشنر کوٹ چھٹا محمد اسد چانڈیا نے اپریشن کرتے ہوئے بخار و غربی میں تیس کروڑ نوے لاکھ روپے ملیت کا نو سو اکڑ سرکاری رغبہ واغ گزار کر لیا اور غیر قانونی قبضان کے خلاف دو مقدمات کے اندراج کے لیے قانونی کاروائی شروع کر دی کیمرامین ٹیم کے ساتھ نظر خان بھٹی میٹرو ون نیوز ڈیرہ غازی خان اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میلزی میں تحصیل ہیٹ کوارٹھر اسپطال کے ڈاکٹر فہد پر تشدد کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے پی ایم پنجاب کی جانب سے حملہ اور تشدد کے واقعی کی پورزور مصمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر ملسیمان گرفتار نہ ہوئے تو ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل اسٹاف کی جانب سے مکمل ہرتال کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے نوٹس لیتے ہوئے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے میلزی میں گزشتہ روز ڈاکٹر فہد کو دورانے ڈیوٹی شر پسند اناثر کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ٹی ایچیو اسپطال میلزی میں پریس کانفرنس کے دوران پی ایم پنجاب کے صدر نے شدید تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے ملسیمان کے خلاف فوری کانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تظلیل کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پنجاب پولیس کے روئی سے بہت مایوسی ہوئی ہے اور مامو کانجن کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب ہو گیا ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور مہنگائی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور اوپر سے اب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی بے غیب ہے عوام جائے تو کہاں جائے روز بروز بڑتی مہنگائی سے نہ صرف شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں بلکہ غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی تمام تر چیزوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں عوام ناس کا عالی حکام اور حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آٹا اور چینی کی ہنگامی بنیادوں پر یوٹیلیٹی سٹورز پر سپلائی جاری کی جائے اور مہنگائی پر بھی فل فور قابو پایا جائے تاکہ اس ماہ مقدس میں روزدار افراد کی مشکلات کو کم کیا جا سکے اور اب خبر دیں کہ آپ کو خانپور سے تو آگہ کریں کہ خانپور میں ایک ایسی باہمت لڑکی بھی موجود ہے جس نے لڑکی ہونے کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں خانپور کی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والی باہمت لڑکی یاسمین نے لڑکی ہونے کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی طاقت بنایا دسویں کلاس کی طالبہ یاسمین اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف گیمز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی طرح خود ہی بائیک چلا کر بزار سے سودا سلف بھی لے کر آتی ہے اور والدہ کے انتقال کے بعد گھر کے تمام کام کاج کی ذمہ داری بھی اس لڑکی نے احسن طریقے سے سنبھال رکھی ہے اسلام علیکم میرا نام یاسمین خالی کا ہے میں تیندھ کلاس کی سٹوڈنٹ ہوا عموما ہمارے معاشے میں لڑکیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے ایک سال قبل جب میری والدہ کی دیت ہوئی تو میں نے خود کو کمزور کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیا اور گھر کی اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے گھر میں ایک پرچون کی دکان بنائی ہے جس کی آمدنی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے اور میں نے اپنے سکول کی جانب سے دسٹرک لیول اور تحصیل لیول پر مختلف گیمز میں پارٹی سپیٹ کیا اور الحمدللہ میڈلز بھی حاصل کیے ہیں میں پڑھ لکھ کر ائر فورس جائن کرنا جاتیوں بھٹ ہمارے گھر کے حالاتی اس قابل نہیں کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ مجھے تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں سپورٹ کیا جائے تاکہ میں پڑھ لکھ کر اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکوں دل میں مستقبل کے ہزاروں ارمان سجائے یاسمین حکومت وقت سے پر امید ہے کہ حکومت کی مدد سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک کی خدمت کر سکے کیمرامین کے ساتھ ملک نومان میٹرو ون نیوز خانپور اور جامپور صاحب کو خبر دیں جہاں ترقیاتی کام یا تو ہوتے نہیں ہیں اور اگر کوئی ایک آدھا ہو بھی جائے تو وہ بھی کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے درہ باغ والا پر سیورج کے پائپ لائن سے ڈالی جا رہی ہیں جس کی منظوری تو اٹھارہ انچ کی ہے لیکن ڈالے گئے پندرہ انچ کی ڈالی جا رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائن دے جنید خان درہ باغ والا پر مقام شہریوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کیا ہے جنید خان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی میں اس پر موجود ہوں درہ باغ بڑا جامپور پر جامپور میں یہ تو سیورج کے کام ہوتے نہیں ہیں ہوتے ہیں تو کرپشنی تظر ہو جاتے ہیں یہاں پر سیورج کے پائپ کی مرضوری اٹھارہ انچ کی ہے اس وقت شہری مقامی رہیشی میرے سے موجود ہے ان سے جانتے ہیں ان کا انکہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں میں شاید پریشی اڈوکیٹ منا باغالے سے بات کر رہا ہوں ایک تو اٹھارہ انچ کی مرضوری کے بھی میں خلاف جہاں شیٹی میں ایک لاکھ کی عبادی ہے اور روز باروز بڑھ رہی ہے وہاں اٹھارہ انچ کا کنسیپٹی مجیدو مرید ہے چلیں منظور ہو گیا ہے لیکن یہ اٹھارہ انچ کی بجائے یہ آپ کے سامنے پائپ نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ پندرہ انچ کی پائپ ڈال دی ہے جو کہ توقیری بنتی کہ یہاں جتنی عبادی ہے جامپور شہر کی اور ہماری علاقی یہاں کی عبادی ہے تیس سالیس ہزار ہیں تو اس میں سے اتنے خاندان جو کہ دو ڈھائی دار خاندان بندے ہیں ان کا اسے سیوریج کا سیسٹر یہ مناسب نہیں ہے ابھی ہم نے شاکدار سے بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ اٹھارہ انچ کی ہماری انچ کی لیکن یہ پائپ ڈال دوکی میں پندرہ انچ کی پڑھ رہی ہے یہ کرپشن روز برود بڑھتی جا رہی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں آلہ حکام اور کسی جامپور سے ایک گیرکرس کمیت پلیز اتنے خاندان بندہ انچ کی پڑھ رہی ہے کے کام کاش پر دیورانی اور جٹھانی میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے دوران چھوڑیاں چل گئیں تیز دار چھوڑیوں کے حملے سے ایک خاتون جامپور اور ایک زخمی ہو گئی افسوسنا خواقیہ سادکابات کے نواہی لاخے میں پیش آیا جہاں پر گھرے لو کام کاش پر دیورانی اور جٹھانی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا لڑائی کے دوران دونوں خواتین نے تیش میں آ کر ایک دوسرے پر چھوڑیاں چلا دیں تیز دار چھوڑیوں کے بار کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بہاگ جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی ریسکیو ون بن ٹو ٹو نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے خاتون کو ابتدائی طبعہ امداد دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مدخل کیا تھانہ صدر پولیس نے کاروائی کا آخاز کر دیا ہے اور شیخ اپورا میں اوپن مارکٹ میں آٹا غائب ہو گیا شہری آٹے کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے انتظامیہ آٹے کی مسئولی قلت کو ختم کرنے کے بجائے فوٹو سیشن میں ہی مصروف ہے شیخ اپورا میں اوپن مارکٹ میں آٹا غائب ہو گیا شہری آٹے کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور دکھائے دیتے ہیں جبکہ شیق و پورا انتظامیہ آٹے کی مسلوئی قلط ختم کرنے کے بجائے فوٹو سیشن میں مصروف اور شہری آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ کر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ اوپن مارکٹ میں آٹا موجود ہی نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ جن دکانداروں کے پاس آٹا موجود ہے وہ بلیک میں مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں شہریوں نے علا حکام سے آٹے کی مسلوئی قلط پیدا کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی کی اپیل کی ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیشے نظر ملک میں سمارٹ لوگ ڈاؤن جاری ہے تو دوسرے جانب احساس کفالہ سینٹر پر ایسو پیس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے مسیح جانتے ہیں شجابہ سے اتیق رحمان کھوکر سے جی اتیق رحمان کھوکر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں شجابہ میں احساس کفالہ پروریم سینٹر پر جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے غریب وغم میں رقم کی تقسیمی کا عمل جاری ہے تو دوسری جانب کرونا وائرس کی تیسری لہر جو بلکل خطرناک ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتے تھا ہوں یہاں پر ایسو پیس کی خلاف وردی کی جاری ہے آنے والے شہریوں میں نائی ماسک پھینے جاری ہے اور نائی سلیٹائزر کا استعمال کیا جاری ہے یہاں پر جو خواتین غریب آتی ہیں وہ سڑکل پر بیٹھنے پر مجبور ہیں میں آپ کو بتاتے تھا ہوں جب وہ ہماری یہاں خواتین سے بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار دن سے پانچ دن سے ہم یہاں آتے ہیں آئی ڈی کارٹ لیتے ہیں اور ہمارے نہ رقم نہ ہونے کا پیغام دیتے ہیں جبکہ جب وہ ہمارے پاس آٹھ دن پہلے میسی جانے کے باوجود بھی ہمیں رقم نہیں دی جاتی ہے تو خواتین نے حکومت وقت اور موجودہ آسیسمنٹ کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنٹر کی چاکنگ کی جائے اور اس عملے کو چاکنگ کی جائے جو ان کا روائی ہے جو آنے والے خواتین کے ساتھ دور ہے اس کو بھی بہتر کی جائے اور ان کے لئے بیٹھنے کے لئے کوئی بہتر اقدامات کیا جائیں حاصل پور کے نواحی علاقے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالن پاک اور موہ مبارک کی زیارت کی گئی سیکڑوں لوگ زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں جی بالکل میں اس وقت حاصل پور کے نواحی علاقہ بست شام دین موجودہ قیم پر موجود ہوں یہاں پر ایک ادھر کھوکر برادری ہے جن کو یہ ایک عزاز حاصل ہے شرف حاصل ہے ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اقیدو جہان کے نالن پاک اور موہ مبارک ان کے پاس موجود ہیں جو ان کو مغلیہ دور سے مغلیہ بادشاہ نے گفت کیے تھے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کی کیا تاریخ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک اور موہ مبارک سترہ سو انیس کے اندر مغلیہ بادشاہ ناصر الدین ہمارے بزرگ گزرے ہیں بڑے حافظ نور محمد ان کی طرف سے ان کو گفت ملا تھا اور وہ حدیہ لے کر پاک پتن تشریف لے آئے اور پھر پاک پتن سے وہ چشتیاں تشریف لے آئے اور وہاں سے پھر وہ چلتے ہوئے یہاں تشریف لے آئے اور تب سے یعنی سترہ سو انیس سے لے کر آج تک یہ نالن پاک اور موہ مبارک یہ ہمارے علاقے کے اندر موجود ہے اور یہ ہمارے علاقے کو تحصیل حاصل پر بستی شامدین زلہ بہاول پر خاص شرف حاصل ہے کہ یہاں ہماری برادری کے علاوہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں دور دراز بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں ظاہرین زیارت کرنے کے لیے اور ہر وقت یہاں ہمارے جو نالن پاک خلیفہ ہیں جو ہماری برادری کی طرف سے متفق کیے گئے ہیں تو وہ ہر وقت چوبیس گھنٹیں موجود ہوتے ہیں وہ نالن پاک کی زیارت بھی کرتے ہیں اور موہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے منت مرادیں لے کر آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے اور موہ مبارک کے صدقے ان کی یہ منت اور مرادیں اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں اور یہ ہمارے علاقے کو بستی شامدین کو خاص شرف حاصل ہے جیسا کہ آپ نے جانا کہ بستی شامدین کو یہ خاص شرف حاصل ہے ستارہ سو انیس سے لے کر آئی تک نالن مبارک اور موہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس موجود ہے جی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ریجنل پولیس آفیسر سید خورا ملی نے کہرول پاکہ کا دورہ کیا ہے انہوں نے تھانے صدر کے سبزہ زار میں سنگین مقدمات کے مدعیان سے ملاقات کی اور مدعیان سے تفتیش میں پیش رفت اور مزیمان کی گرفتاری کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی مزید دیکھتے ہیں کہرول پاکہ سے نمائندہ میٹرو ونیوز حسنین خاند کی اس ریپورٹ میں ریجنل پولیس آفیسر سید خورا ملی نے کہرول پاکہ کا دورہ کیا تھانہ صدر کہرول پاکہ میں سنگین مقدمات کے مدعیان سے ملاقات کی مدعیان سے تفشیش میں بے شرافت اور مزیمان کی گرفتاری بارے معلومات لیں آر پیو ملتان سید خورا ملی نے کہا کہ تفشیشی افسران صحیح طور پر تفشیش کریں تفشیشی افسران انصاف کے تقاضوں کو صحیح طرح سے پورا کریں ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین خود تفشیش کی نگرانی کریں سنگین مقدمات کے ملتان فوری گرفتار کریں پرانی دشمنوں میں انصدادی کا روائی کریں سنگین مقدمات کے مدعیان کے تحفظ کو یقینی بنائیں کیمرہ ٹیم ناصر سنم کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ونیوز کیرور پکا اور چنیوٹ میں انٹی نارکوٹیکس فورس نے کاروائی کرتے ہوئے کار میں چیکنگ کے دوران لاکھوں روپے مالیت کا بھاری مقدار میں منشات برامت کر لی ہے چنیوٹ میں جھنگ روٹ پر مغبری کے بعد دوران تلاشی گاڑی کے مختلف خانوں سے منشات برامت کر لی گئی ہے انٹی نارکوٹیکس نے کاروائی کرنے کے بعد ملزمان سے برامت ہونے والی منشات میں سات کلوگرام شرش شامل ہے انٹی نارکوٹیکس کے مطابق ملزمان پنجاب کے دیگر شہروں میں منشات اس مگلن کرتے ہیں اس حوالے سے ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے آگے پڑھیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے گجرات میں ایسسٹنٹ کمیشنر سلمان زفر کی قیادت میں زلح انتظامیہ کے ٹیم نے کرونا ایسو پیس اور لاکڈاؤن کے اوقات کی خلاف برسی کرنے پر کچہری چوک میں تین دکانیں جی ٹی روڈ پر دو ریسٹوانٹس کو سیل کر دیا ہے گجرات میں ڈپٹی کمیشنر سیف انور کی ہدایت پر ایسی گجرات کی قیادت میں ٹیم نے جیل چوک کے علاقے میں مکررہ اوقات کے بعد بھی باز افراد نے اپنی دکانیں کھول رکھی تھی جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے تین دکانوں کو سیل کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر سیف انور نے کرونا ایسو پیس اور لاکڈاؤن اوقات کی خلاف برسی کرنے والوں کے خلاف ایکشن پر ایسسٹنٹ کمیشنر اور ان کے ٹیم کو شاباش دی مزید خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں گے ایک برے کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو پاک پتن سے خبر دیں گے جہاں بارش کے دوران انتظامیہ کرونا ایسو پیس پر عمل کروانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے ڈپٹی کمیشنر کا شہر بھر کا دورہ مقررہ وقت کے بعد دکانیں کھولنے پر پچیس دکانیں سیل جبکہ متعدد دکانوں کو ہزاروں روپے معافضے بھی کر دی گئے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر رانا شکیل احمد نے اسسٹنٹ کمیشنر شرجیل شاہد کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر نے مقررہ وقت کے بعد تک دکانیں کھولنے پر دکانوں کو سیل کر دیا جبکہ متعدد دکانداروں کو ہزاروں روپے کے جرمانے بھی کیے ڈپٹی کمیشنر رانا شکیل احمد کا کہنا تھا کہ کرونا کے بڑھتے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایس او پیس پر سختے سے عمل کروائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں ڈپٹی کمیشنر کی اداعات پر پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا جہانیہ میں خیر میاری سوڑا مشروع بنانے والی فیکٹری پر چھاپا فیکٹری کو سیل کر دیا جہانیہ میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے مشروعات کی تیاری میں مسنوی مٹھاس کے استعمال پر سوڑا وارٹر فیکٹری کو سیل کر دیا ڈی جی فوڈ ایتھارٹی رفاقہ تلیقہ کہنا تھا کہ چیکنگ کے دوران سوڑا بوتل میں میار سے کم ہونے اور مشروع کی تیاری کے لیے صاف پانی کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا تھا کاربائی کے دوران سے اکڑو سوڑا وارٹر بوتلیں برامت کی گئیں ڈپٹی کمیشنر زہیر عباس کا کہنا تھا کہ زیادہ منافع کے لیے انسانی صحت کے دشمنوں کو قطع ریایت نہیں دی جائے گی پنچہ فوڈ ایتھارٹی نے انسانی جانوں سے کھیلنے والے فوڈ مافیا کی گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے اور مرید کے میں باسر منشات فروشوں کا محنت کش کے گھر پر حملہ محنت کش کے بیوی بیٹی پر بحشیانہ تشدد کر کے لاکہ روپے کے زیورات نغدی لوٹ کر گھر کو آگ لگا دی مرید کے میں باسر منشات فروشوں کا محنت کش کے گھر پر حملہ محنت کش کی بیوی بیٹی پر بحشیانہ تشدد کر کے لاکہ روپے کے زیورات نغدی لوٹ کر گھر کو آگ لگا دی محنت کش نے بیوی بیٹی کے ہمراہ احتجاج کر کے بتایا کہ باسر منشات فروشوں نے ساتھیوں کے ہمراہ بغیر کسی وجہ اس کے گھر پر حملہ کر کے اسی ہزار روپے کی نغدی اور دو تولاز تلائی زیورات لوٹ کر گھر کو آگ لگا دی اور فرار ہو گئے پولس میں درخواست دی گئی ہے کہ اگر ملزمان گرفتار نہیں کیا جا سکے وزیرالہ پنجاب ہماری مدد کریں کیونکہ ملزم انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں پولس کے مطابق محنت کش کی اہلیہ کی طرف سے درخواست محصول ہو چکی ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اب خبر دیں کہ آپ کو بورے والا سے تو آگہ کریں کہ بورے والا میٹسک پولیس آفیسر ویہاری ساہید نواز مروت کا اچانک رات گئے تھانہ موڈل ٹاؤن کا دورہ تکمیل ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر مہرر کو موتل جبکہ ایس سیچو کی سر سنشکی آگہ کریں کہ آپ کو کہ ڈی پیو ویہاری ساہید نواز مروت کا اچانک رات گئے تھانہ موڈل ٹاؤن کا دورہ ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر مہرر کو موتل جبکہ ایس ایچ او کی سر سنشی ایس ایچ او اور تفتیشی افسران کو تنبیح کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر حوالات میں بند نہ ہو تھانے میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل توجہ سے سن کر فوری اصالہ کریں سبل سوسائیٹی خانوال کی جانب سے فضل پاک میں شجرکاری کی گئی نجی اسکول کی جانب سے شجرکاری کے لیے بڑی تعداد میں پودے فراہم کی گئی اسسسٹن کمیشنر بختیار اسماعیل پرنسپل نجی اسکول چوہدری انور اور طالب علموں کی بڑی تعداد نے فضل پاک خانوال میں پودے لگائے خانوال سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کاشیف حبیب کی اس ریپورٹ میں ہے سبل سوسائیٹی کی جانب سے فضل پاک میں شجرکاری کی گئے نجی اسکول کی جانب سے شجرکاری کے لیے بڑی تعداد میں پودے فراہم کیے گئے اسسسٹن کمیشنر بختیار اسماعیل پرنسپل نجی اسکول چودری انور اور طارب علموں کی بڑی تعداد نے فضل پاک میں پودے لگائے شجرکاری مہم میں اسسسٹن کمیشنر بختیار اسماعیل اور نجی اسکول کے پرنسپل چودی نور اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اسسسٹن کمیشنر بختیار اسماعیل کا کہنا دا کہ سیول سوسائٹی کے تعاون کے بغیر کلین اینڈ گرین مہم نامکمل ہے جی بہت شکریہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلین اینڈ گرین پنجاب کی جو انیشیئیٹیو ہے اس کے تحت ہم یہاں پر شجرکاری کر رہے ہیں اور اس کی اونرشپ یہاں کے سیول سوسائٹی کے لوگوں نے لیا ہے اور یہاں پر پودے ہیں وہ پرائیوٹ انسٹیٹویشن نے دیئے ہیں اگر اس طرح ہم سارے کام مل جل کر سیول سوسائٹی گورنمنٹ اور پرائیوٹ بندے اگر اس پر اون کریں اور اس پر محنت کریں تو یہ ہمارا شہر خوبصورت ہوگا سرسبز ہوگا سکول پرنسپل نے اس عظم کا یادہ کیا کہ آئندہ بھی اس طرح کی اکٹیوٹی کرتے رہیں گے جو کہ خوشائند بات ہے زل انتظامیہ کی طرف سے جو ترغیب دی گئی ہے شجرکاری کے حوالے سے فضل پارک ترجم و رائش کارگر ثابت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سپیشلی ڈیسٹرک مینجمنٹ جو ہے انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کو موٹیویٹ کیا ہے کہ شجرکاری مہم میں حصہ لیں جس کے حوالے سے میڈیا نے بھی بھرپور ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے فضل پارک میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح کا آپریشن رہے گا ڈیسٹرک مینجمنٹ کا اور پرائیوٹ سیکٹر کا تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور سلسٹرک ممشنب اختیار اسمائل اور نیجی سکول کے پرنسپل چودری انور نے کہا کہ میڈیا دوستوں کنتہائی مشکور ہوں اس طرح خانے وال کے مختلف پارکوں میں شجرکاری جاری رہتے ہو خانے وال سر سبز و شداب نظر آئے گا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ کاشیف حبیب میٹرو ون نیوز خانے وال شہرنا میں صفی الوقت اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز